دیکھئے اکثر اس بات کو لے کر سوال کیے جاتے ہیں کہ کیا الکوہل والے پورفیوم لگانا جائز ہے اور کیا الکوہل والے پورفیوم میں نماز ہو جائے گی تو دیکھئے جو الکوہلک پورفیوم کا ہم کپڑوں پر استعمال کرتے ہیں وہ پیور الکوہل نہیں ہوتا بلکہ وہ پورفیوم یعنی خجبو کے ساتھ میکس ہوتا ہے اور ایک بات یہاں کے لئے کر لیں کہ جو شراب پی جاتی ہے یعنی جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ والی شراب پورفیومز میں نہیں دالی جاتی بلکہ وہ الکوہل کا کیمیکل فارم ہوتا ہے جو کہ ڈرنکیبل نہیں ہوتا بلکہ صرف ایکسٹرنل یوز کے لیے ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ برنا لوگ سمجھتے ہیں کہ الکوہل والے پورفیومز مطلب جس میں شراب مکس ہو اگر ایسا رہتا تو جو شراب پینے والے لوگ ہیں وہ پورفیوم بھی پینے لگتے دیکھئے ایسے نہیں ہیں دیکھئے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اچھے خوشبو والے ایتر وغیرہ کا یوز کیا کریں کیونکہ یہ نیچرل بھی ہوتا ہے اور اس میں شک کی بھی گنجائج باقی نہیں رہتی موسیقا